بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ٹرانزیسٹر ہے یہ ٹرانزیسٹر کی الگ الگ شیپ آتی ہیں ٹرانزیسٹر اس طریقے کا بھی دیکھنے کو ملے گا اس طریقے کا بھی اور اس طریقے کا بھی ٹھیک ہے ٹرانزیسٹر دو طرح کے پائے جاتے ہیں ایک ٹرانزیسٹر ہوتا ہے این پین این پین اور دوسرا ہوتا 哎 그냥 bit ہے یہ دو ٹائپ ٹرانزیسٹر ہوتے ہیں اور ہر ٹرانزیسٹر کے اندر ایک ہوتا ہے بیس ٹیہے اور ایک کلیکٹر اور ایک ایمیٹر ٹھیک بعد جہوتا ہے وہ ٹرانزیسٹر کو بیس Silicon basedamarca on کیا جاتا ہے ٹھیک بیس کے جردی سے آپ کو ان کیا جاتا ہے تو یہ تین جو پوائنٹ ہوتے ہیں کلیکٹر ایمیٹر بیس کی ہر ٹرانجسٹر میں دیکھنے کو ملیں گے دو طرح کے ٹرانجسٹر ہوگئے ایک ہوگئے این پی این اور دوسرا ہوگا پی این پی جو سوشت کی طرح ورک کرتا ہے ٹرانجسٹر پر آئذے اوکسلیشن کی طرح ورک کرتا ہے ٹرانزٹر کا ہی ہے جب ریگلیٹنگ کی طرح ورک کرتا ہے اور کہیں پر یہ کمزور سنگل کو مجبوط سنگل میں بناتا ہے یعنی ایمپریفیکشن کا ورک کرتا ہے اسی ایم میں ہمارے جتنے بھی آہ ٹرنسٹر ہوتے ہیں تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ کلیکٹر ہے ٹھیک ہے اسے کلیکٹر دیکھا گیا ہے اور اس طرح کو بیس اور اسے ایمیٹر جو بھی ہوتے ہیں تو اس میں اسی طرح ہم نے ابھی تک پایا ہے اب وہ ایکچول کیا ہے آپ کس طریقے سے چیک کریں گے آپ کو سب سے پہلے تو یہ پتہ لگانا پڑے گا کہ اس میں بیس کون سا ہے بیس کون سا ہے یعنی کہ کلیکٹر ایمیٹر بیس تو آپ کو بیس کا پتہ لگانا پڑے گا کوئی بھی ٹرنسٹر آپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو سب سے پہلے کوشش یہ کرو کہ اس کا بیس کون سا ہے یہ پتہ لگاؤ اس کے بعد دوسری بات یہ یہ پتہ لگانی ہے کہ یہ ٹرنسٹر این پی این ہے یا پی این پی ہے تو یہ کچھ ٹرنسٹر ہے جس کے بارے میں ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ یہ این پی این ہے یا پی این پی ہے اور اس کا بیس کہاں پر ہے کلیکٹر کا ہے ایمیٹر کا ہے اسے ہم سمجھنے کے تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں اس میں جو ہم ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ بیس کہاں پر ہے ہم نے ایک پروب یہاں رکھے سائٹ سے ٹھیک ہے اور ایک پروب رکھے ہم نے یہاں پر ہے تو یہ ویلو آگئے ہیں سیبن فور نائن اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں سے کوئی ایک بیس ہے اب کونسا بیس ہے یہ نہیں معلوم ابھی اور ابھی یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ این پی ہے نہیں پی این پی ہے لیکن یہ کنفرم ہو گیا کہ ویلو آ رہی ہے تو کوئی ایک بیس تو ہے اب ہم اس جو بلیک پروب ہے وہ یہاں ہے پھر ہم نے اٹھایا اور یہ یہ رکھا یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلیک پروب کانٹینیو یہاں رکھی ہوئی ہے تو یہ بیس ہو گیا اور دون جگہ بیس کا ویلو آ رہی ہے یہاں پر بھی آگئی یہاں پر بھی آگئی تو یہ بیس ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ بلیک پروب یہاں پر ہے تو یہ یعنی کہ این ہو گیا جہے اور یہ دو بچے پی پی تو یہ ٹرنزیٹر ہوا پی این پی ٹرنزیٹر ڈین پی ٹرن ڈرن व بری پوch ڈین پی ٹرنش ٹرğ گیا جہے ڈین پی ٹرن ڈین پی ٹرن çık ہو گیا جہا ڈین پی ٹرن ڈین پی ٹرن ڈین、ڈین smell going ڈین پی ٹرن ڈینیا ڈین Month